چانجو ٹی وی دے سارے درشکانوں اسی جیاں آخر دیاں تے ساری خوش قسمتی ہے کہ آج سارے درمیان بہت بڑے ہی مشہور تے سارے پنجاب کی سارے محکوں گا دنیا دے ویچے مننے جاندے مہان کوئی درشت سنگھ بٹر جی حاضرہ سارے سارے لکانے نال سنوالے ہیں دنال ایک نوی نکھیڑویں کفتہ لے کے تھوڑے سامنے حاضر ہوئے تو میں انہاں گلان باتا کرنگا بٹر صاحب تو ہڑا بہت بہت سواگر ہے تے تو ہڑنا تو جدہ میں ہونے ہی کال کر رہے ہیں سورج نو دیوہ کی خونہ تے میرے میرے کی ہستی کہ میں تو ہڑی کچھ تعریف کر سکاں پر آج سٹوڈی دے ویچے بیٹھے ہیں تو ہنو جی آئے آخریاں مرمانے تو میں نے بڑی خوشی ہے کہ آج ازی ایک الگ تھلاگ تھی کہنا ایک کوئی دن آڑ گنا باتا کر رہے ہیں جی تے میرا ای وچار ہے میں سمجھ دا میاں کے جڑے چند تک ہوندے میں کوئی دیا رہا یہی کہنا اصل چاہ دنیا نے کاری تے دنیا نو بڑون والے میں کہنا کہ میں لیٹریچر دا سٹوڈنٹ بھی ہیں او چند تک ہوندے میں تھو ایرنالڈ ایک انوچے کھا بڑا بڑا انگریزی دا او کہنا دنیا دنیا ہر ایک چیز بھکواستا نرسندے ہی کہنا نرس ہو سکتی ہے پر قوتہ نہیں نہیں کہنا باقی سب کچھ ہو سا دا پر قوتہ نہیں پر قوتہ بھی جئے ادھا کہلو کہ وہ قوتہ ہوئے میرا ایک شیر ہے کہ پہلا شیر کچھ اس طرح تیرے شیشے دی بوتل وچ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے میں پیلا زہر بھی ہس کے پر ایک کوئی زہرتہ ہوگی زہرتہ ہوگی تے کہاں جا کے تو ہڈے ور کے شاعرانی تعریفیاں کے میں چومنا پیر ہی ہو دے پر کوئی شاعر تا ہوئے تے توسی انہا شاعران میں چوانا جنہاں دے میں پیرا سجدہ کر دا تے چومنا تے کنے کے توانوں ساستے کا وارڈ میں چوکے پنجابی ویبھاگ والوں ہوئی تے ساڑی خوشی ہے ساڑا ایک مان ہے کہ تُسی آج ساڑے ویچھا نا صاحب میں اپنے باقی گلہ کرنا تو پہلا اکثر کہنا ہونا کہ جڑے منوکھ دے پنج تاتنے نا کام کرو دے لو مو ہنکار ایک ادرتنے نیچر نے ساو دے بچ پیدا کیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ایک چھے ماہ جو تاتا ہے کرونا دا کرونا تاتا وہ ہر ایک کسے دے نصیب چا نہیں ہندہ میں نے یہ محسوس ہندہ ہے کہ جو اسی سویدنشی لوگوں کا ساڑے ویچھ جڑا چھے ماہ تات پرماتمہ نے قدرت نے یہ پیدا کیتے ہیں نیچر نے ٹھیک تو چھے ماہ تاتا ہے جو کرونا تاتا ہے وہ ہی ساڑے اندر سویدنہ پیدا کردے ہیں وہ ہی ساڑے اندر کبھی بناو دے ہیں وہ ہی ساڑے اندر پاونا سمباونا دی اسی سیما تک لے کے جاندے ہیں اسی بھی عام انسان آنا تو اسی جس طرح ہور سارے بس صرف یہ تھوڑا جو سویدنہ داتا ہے یہ ساڑے آم لوگوں کا تو وکھرا کردے ہیں اسی کسے بھی تھانتوں بینا رکے نہیں لگ سکتے جو ساڑے منوں چھوندی ہے چاہے چنگی ہے جا ماری ہے باقی یہ بھی کوئی گالنگی اس طرح تو اسی میری پرسنسہ کیتی ہے اسی ایک عام انسان ہونے ہیں عام لوگوں ورگے ہونے ہیں بس تھوڑی سویدنہ نال اپنے اپنے وکھرا کر لینے ہیں میں اکثر کہنا ہوں ایک میری نظم دے بول لیں جی ارشاد نا میں برخہانا جنگل واہ واہ نا میں برخہانا جنگل محض پتہا بوٹا نمی کنی ہی تو کجدہ اڈن دے گردس دا نا میں برخہانا جنگل میرے حرفاں وچ کوہاں تک فصیرت بھی کل کل کر دیاں ندیاں بھی تڑف بھی سکون بھی خوف بھی انند بھی میری سہج زلد اندر پیڑ دے تتاں دی کبتا ہے انہاں دے پیڑ چون انہاں دے پیڑ چون مل دی ہے میں نو زندگی دی گتی نا میں برخہانا جنگل اجے تائیں ہارے آنی کوئی تت رکی نہیں زندگی دی گتی مکی نہیں میری کبتا ہے میں تا سپنا ہاں میں تا سپنا ہاں اپنے ہی ہنجوان چکھرنو بچیا ہویا احساس ہاں جاگ دی زمیر چون پھٹیا ہویا میں اگ میں آہاں تڑفا تے سکون دی کشم کس چون اپ جی آہاں تلاوش دی تپسیا چونہ میں برخہانا جنگل پت چڑ دے کہرتوں بچیا ہرا پتہ ہاں میں پت چڑ دے کہرتوں بچیا ہرا پتہ ہاں میں مو زور ہوا دی مارتوں بچی ہوئی پیڑ ہاں قدرت دے چکتے چڑیا کچھا دیوا ہاں میں قدرت دے چکتے چڑیا کچھا دیوا ہاں میں دیوالی اج دور ہے دیوالی اج دور ہے نہ میں برخہانا جنگل بہت خوب بہت خوب سوہ سین بہت عام زندگی دے قدرت دے جو اڈے بڈے پسارے دے چھوٹا جاکانا جو اپنی سنبھا سویدنا اپنی سنبھا بنا اپنی کرونا نو سامی بیٹھے میں سوچ دائیں جی کہ میں نو کسی نے ایک واری سوال کی تیسی ہے کہ تسی کی میں لکھ دے ہو یا تسی جیڑیاں جیڑی الانگکار دنے ہو وہ کتھوں ہوں دے اور ہر ایک بندے دا ایک سوال ہندہ تو جیڑی تسی گل کییاں میں اونا سو فیصدی سہمتا کے اصل چا ایک قوی یا سپیکر دا فیلوسفر دا ایک بڑا وڈا منتو میں محسوس کردہ ہو یہ ہے کوئی ایک بڑا کین اوبزرور ہندہ ہونے ایک پتے نو دے گے ہار شخص نو تو کوئی گل نہیں ہو ہوتے ایک قوی نو پتہ لگتا دوسرا میں محسوس کردہ کہ آج جے میں میری میری سٹڈی میں سٹوڈنٹ ہے ریلیجن دا میری سٹڈی وی ریلیجن دے و اچھا کمپاریٹیو ریلیجن میں محسوس کردہ کہ دنیا دے جنی وی ریلیجن وہ کبتہ دیچ کیوں لکھے بہت بڑی سوال ہے تو تسی دیکھ لو ہیبرو لینگویج چلے ہیں کہ ہیبرو یہودیاں دے ریلیجن چلے ہیں کہ اسلام دے ویچھ سکھ ہزم رمین سارے شاستہ جڑے ہیں وہ پوئیٹری ویچ کیوں لکھے گئے ہیں میں ویسے باتاں کردہ احساس دہو رہونا کہ نظم تو وڈا آتاں اور کچھ ہے ہی نہیں کبتہ تو وڈا اور کچھ بھی نہیں بسے کال جیدی فوق جو نکلی ہو شائری جے ارادنا ہے تاں بندنا چو بھی مکتی دا را تلاش لیندی ہے کوئی بھی سچا گیت لکھ کے سچی نظم لکھ کے کبھی نا فل ناڑو بھی ہوڑا ہو جاندہ ہے چاہے وہ ساڑے پرانے رشی نے چاہے وہ ہندے نے آج دے بیڑیاں دے نے تے کبتہ نوں میں رودی کلکاری کہنا رودی کلکاری تے سو کبتہ نا شکشم پر کی کریے جو کے جگو بچے ایدہ کی ملپوے ایک کتھوں تک جاوے ایدہ کیوں یہ اس طرح دردشہ ہو رہی ہے جو بھی ہے اے بڑے بڑے مسئلے نے آج دے چھوٹے جے اپنے سیمینر کیا چھوڑی گلان دے چھے ہی قبر نہیں ہو سکتے میں محسوس کر دا بھئی انہوں ایدہ بھی میں کہہ سکتا کہ جو کے جگو دے بچے ماف کرنا بھی میں نے یہ لگ رہے بھی کب تلے کوئی بہت ہی جو میں کہنے دے نے سپیس جا تھا نہیں رہی ایدہ لگ رہے کی ایدہ کیا رہی ہے کہ جیڑا مٹھی ریلیزن ہے جو بزار بناتا اسی کب تاوی یا ساڑے شاعر او لکھن گے میزک بھی گیت جیڑا جیڑا وکھٹا ہے بیار دے فٹا ہے کسی وقت جب میں میرے ڈیڈی سکالرز کے پرشن لینگویج ایف سی کالی لہو پڑا ہو دے رہے کسی وقت پڑے مشہور کبھی سی شاعر سی او ایک تھا میں نوں سچ مجھ تھا بٹر ساتھ میں دسا میں نوں او سرے رہا کوئی مطلب نہیں سی ٹھیک ہے منو بلکل ایمی گا لگ دی تو انہوں نے ایک شیر ہے اردو دیش شاعر سکین یہ ساہری بھی سلامت رہے مگر آئے ناز یہ ساہری بھی سلامت رہے مگر آئے ناز پیغمبری بھی ضروری ہے شاعری کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے میں سوچ دا کیوں دیکھو میں بھی کہنا ہے جو 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 کی بنیابی کپتا ہے میں او دستان در وچ کل کر دا بھئی سانو سمیں دی چال نو پکڑنا ہی نہیں ہوں دا ساہری ساڑے سمیں جو کی ہو رہا ہے اسی اگر او وشے ساڑی کپتا دا حصہ نے تاں ساڑی کپتا بڑی ہے یہ اسی ایم اے دے واد یہ وہ ہور بہت پاسے پجے فیران گے تاں اسی لوگ کا دے مسئلہ نو بھی ساڑی ساڑی جو بھی نقصہ بھی اسی لوگ کا دے مسئلہ نو اس طرح پویٹری کے نہیں لے کے آ رہے اس طرح لے کے ہی میں ایک نظم تو اسی بزار دی گال کری ہے بشوئی کان دی گال کری ہے میری بڑی ایک پاپولر نظم ہے بزار جی میں وہ دے جو لکھا سی کہ بہت دور چھٹ آئے ہاں سی آد سچ جگاد سچ دے ارثانو ہندہ سچتا ایک پال بچ کئی جو ناہنو دا بہت خوب بگانی پیڑ دے روبرو ہو کے کاؤس میٹ کی اتھرو بھائیے ہاں ساڑے ہاتھ سے ہی نہیں ہو کے بھی اتراظنک ہو گئے کیا بات ہے کی نیچکا چاہوں دا ہے خوبصورت رشتیاں دی وک دے جو ہٹی ہٹی پنجرے بجلا پنچھے اڈن تو انکاری کیوں ہیں سلام ایتا اینا بھی کی تلسم ہے سونے دیا سیکھاں بچ جہے بڑے بھی ویکھنے سی اسی ہیں جہے بڑے بھی ویکھنے سی اسی ہیں جدوں جدوں ہوا تردی بزار نو پچھ کے آم با پاک دے کیمتان دا اترا چڑھا ہو گئے کے چکا چاہوں دا کھو رہی رنگا دی مولکتا ہٹیاں تو سکھا دی پرواشا خرید دے خودنو بے چاہوں دے ہٹیاں تو سکھا دی پرواشا خرید دے خودنو بے چاہوں دے ڈر ہے کہ تے اے فلوی منکر نہ ہو جاں سگندیاں ونڈڑ دوں بہت دور سکھا دا یہاں سیاں آدھ سچ جگہ آدھ سچ دیار تھانو ہندہ سچ تھا ایک پال ویچے کئی جو نہ ہنو دا سو اس طرح دی پویٹری نو سمجھنے نالی بھی ساڑے کڑے نہیں ہے جیتے فلاسپی ہے چندنہ ہے اس نو کس طرح سمجھا ہے داوی انہ لوکانو جو کہ بزار نال جڑے ہوئے ہیں میں نے شاہد ایک واری ایک لکھاری ہے کہ ہولینڈ چرن دے تو وہ اجیت والے ہیں بہت ہونے انہوں نے آسک شاہکار وہ ایک سماگم کندے کے قوتہ جڑی مر گئی تو بات میں انہوں کیا میں کہ دیکھو یہ علاقہ لے کہ لوگ سمجھنے نہ سمجھنے یا جڑی یا جڑا بزاری کرنے اوری ویلیو نہ پہ پر جیت اسی ایک اندیوں کے قوتہ مر گئی تھے مطبع اسی آپ ہی مر گیا میں تو انہوں جوا دے وہاں دیکھو یہ کوئی شک نہیں کہ بڑی کوئر سمجھ جو میں کہنا بھی لنگ رہے ہیں کبتہ ساڑی بہت کوئر سمجھ جو لنگ رہی ہے تو اسی عام لوگ کا اندی گلتہ چھڑو جو وڑے وڑے کرانے نہیں جا وڑے اتھے بھی ہونا دے کران چاہے جاونا دیاں لماریاں چاہے مہنگے تو مہنگے تو انہوں کپڑے لبنگے مہنگے تو مہنگیاں جتیاں لبنگیاں پر کسی دی سیلپ تو انہوں کوئی کپتہ دی کتاب نہیں لبے گی سانوں لڑا دکھا ہے پر میں اے بھی محسوس کر دا بھی اے اس کو اور یوگنے بھی لنگ رہے ہیں کپتہ دا پھر یوگ آئے گا اجے جمیں میں پہلے کہہ کے ہم اکی نہیں ہے جی میری کپتہ کب اے سارے پرسیس چوں اے نا لوگ کانے لنگ کے پھر اے سویدنی دی دنیا چاہے آنگے شاید اسے کر کے اسی لکھ رہے ہیں بیوٹیفل بیوٹیفل اے گل ہور مندسو کے جیڑی او وقتا سیوی نبھایا جانو میں تھے جوان سی مارکسواد ویچ سیگی تے او سے یوگنے ویچ بھی کفتہ لکھی گئی ہے او کفتہ آجوی مری نہیں تے آجوی ساڑے مسلے بے شکونا را روپ کس طرح روی ہوئی پر ساڑے مسلے تے جنہا نو انہا دی دی تی پرتا جیڑا انسٹنکٹیو چیزاں جیڑا یہاں ساڑے اندر مار رہی ہیں جسم تو ہی گاہ روح دی روح دی جیڑی موت ہو رہی ہے تو ہڑے برگے جیڑے جنہاں لکھ دے تھے اوہ نا نو اکتنا ہے دا کہنے کوئی مردہ روحاں نو کہنے دے کم بائزنی کے جیندہ ہو جیڑا میں ایک نظم دے چاہے تو ہڑے مسلے ساڑے مسلے وہی نہیں وہی ناری دا مسلے چل رہے ہیں وہی ساڑے کسانی دا مسلے چل رہے ہیں وہی ساڑے کراندہ مسلہ ساڑے رشتے ہیں دے مسلے مسلے وہی نہیں انہوں نے سولو کانن لڑے پاس سے ہی لگے ہوئے ہیں پر کی ہی ساڑا جو پلیٹیکل دھائرہ ہے جا سماج کے دھائرہ ہے انہوں کس طرح لیندہ ہے اس گلدہ ہے میں ایک نظم لکھی سی ناری ساڑے جس طرح ساڑے ناری دی ایس ٹائم دردش ہے نا وہ عام لوگوں نے پتہ لیا دا بڑیاں لگ دا کہ ساڑی ناری بہت آزاد ہے پر میں ایک ربن علامہ دے تیسی اپنی نظم کے ناری نظم اشار کرو تارکو سائیں تو پا میں ستا رہے درگاہ اندر جس نے دیوہ جگایا ہے تیری دلی تے اسنو پچھانگا اسنو پچھانگا نہ تارہ ٹوٹیا نہ کھتیاں کو میاں رات کھلو کیوں گئی ہے ناری دے اندر تاں پکھدے پتاڑوی بڑھدے اسمانوی پیدا بندہ امارت نو بھی بہو بڑھدے ہار یوگوitution ناری دے کھم کٹ کے اپنے ترلیاں چھ تنگ دے رہے سیتا نو دروپتی پوچھ دی سدامے نو پیلنی پوچھ دی میرے جوٹھے بیر تا پکھے دا پرشاد سن تیرے ستیو کی ہو جے لگے دوار کا دی راجے نو سیتا نو دروپتی پوچھ دی میں تا پلا جوے دی ہاری ہوئی نرد سا تیری اگن پر اکھے دی کی وجہ سب کتھا کہانیاں ساڑے اندر والا روح کر کے روحاں چتس گئے ساہیں تو پا میں ستارہ درگاہ اندر یہ نو دیوہ جگایا تیری دیلی تیو سنو پوچھا گا یہ بڑے لمبے مسئلے نے ساڑے سمال کسانی دے مسئلے نے بکھو بکھرے مسئلے نے جنانچہ تو ہڈے ورگے کبھی جین دیا تیو ایس روحن مردالاشاں میں دفن کر دے رہنگے زندہ ضرور ہو کے اٹھن گیا اسے آس نالا سی کفتہ لے دیا کہ کوئی نہ کوئی کتے کوئی ساڑی بھی ساڑھا تیر بھی کتنا کتے جا وجہ کی تسی ہاڑی کوئی کفتہ ہاں سچ میں پول گیا ایک تسی ہور میں نو کفتہ سنونی سی گاہ کے ترہنم دے بچ وہ بھی بڑے میرا گیت نے میں ایک گیت جو سماج کو مسئلہ نالے سبندت ہے وہ گیت میں بول سچ میں اہو پچھن لگا کہ سماج دے لے اس تو پہلا ہے کہ چھوٹی جی نظم کسانی بارے میں بولنا چاہاں گا ایس ٹائم پہتے بیٹھے ہیں پر ساڑے پنجاب دے کسان دے مسئلہ بہت بڑا ہے او دے بارے میں ایک اپنی جو سید کڑوی وار کتاب ہے میری مہا کمڑی او دے بچ میں او نظم شامل ہے او سے نظم دے نا ہے خوف زدہ مٹی خوف زدہ مٹی مٹی نو کی ہو گیا میں گیت بات سناؤنا میں چاہاں گا کہ اتھوں دے جو کیونکہ ساڑا کسان پہی چاہ رہا بہت ساری دنیا جو بیٹھے ہیں او مسئلہ بھی سب دے سنجے نے مٹی نو کی ہو گیا گرو دیو صدران بیجیے خودکشی اگدی لہو بیجیے زہر اگدی دانے بیجیے پک اگدی بہت خوب بلیاں چک چک جان کرزے دے پارہیٹ اگر دا دانے چک دیاں سی بلیاں چک چک جان کرزے دے پارہیٹ بہت خوب ریت ہو جان شاہوکار دی باج تکنینا لال وحی دے انکڑے ساڑے چپتے آردیاں دے لال وحی دے انکڑے پہلا امیبے پھر ڈیناؤسور ہو گئے حالیاں دے ڈوڑیاں دے نچ دے مور کنے کمزور ہو گئے انہاں تا دانے دے نال بیجی سی مرزے دی ہیک بھی دانے دے پرائے ہندے ہیک بچلا مرزا بھی خود کشی کر گیا اپنے ہی تیر نال بہت خوب اپنے ہی تیر نال بلیاں چک روٹی نہیں پیزے بول دے گلوبلائیزیشن بزار بلیاں چک روٹی نہیں پیزے بول دے ٹھرے چلے آنو سمجھ نہیں آنو دی پیزے آنو دی پاشا دودھ دیاں تاہران بٹر چیز بن دیاں تی ویتھ سر جلن دیاں لسی پیڑے ہالیاں پالیاں تو مٹی نو کی ہو گیا گروہ دے صدران بیجیے خود کشی اگ دی لہو بیجیے زہر اگ دی دانے بیجیے پک اگ دی بہت خوب پنجابی سماج دے مسئلے نے تی ایک تسیش شروع کیا سی گل مانا سن مانا دی تی وہ بہت لمی لسٹہ ہے اس ویڈے او نو میں اپنے موہوں دہراندہ بھی چنگا نہیں لگ دا تی پنجاب سرکار دا پاشا پاگ دا شروع منی کبھی دا وار تو لے کے نیشنل وار پارت سرکار دے پارتی سید کڑی میں وار تک میں نو پراپت ہوئے نے بہت خوب میں نو اے معنی ہے کہ میری نظم نو ملے نے ناکے میں نو ملے نے تی انہا نو پراپت کر کے میں کسی کے اس طرح دا احساس نہیں لیندہ جس طرح دا اکثر ادھکا دے دنیاوی لوگ لے لیندے بس میں ایک پویٹ آتے اپنے کبتہ لکھ رہے ہیں بہت خوب تی ایک ہور مسئلہ جو میں نو اکثر ہوتھے کہنے نے کے درشن بٹنو نکی کبتہ دا بڑا کبھی میں نو اکثر جنو سٹیج دے بلون دینے نکی کبتہ دا بڑا کبھی اکثر کہنے دیا تی میں چھوٹیا نظمہ دیا میرے ہیں کئی کتاب بانے تی چھوٹیا نظمہ جو میں چار احساس دو نا سنو نا احساس نے بچپن جو انی ادھکھڑ تی بڑا پا چار احساس دو دو سٹنا دیا نظمہ لکھی ہیں بچپن پہلی ہے بچپن ملے چو خریدیا تار تی ٹپدا باندر ملے چو خریدیا تار تی ٹپدا باندر آڑی سی میرا بچپن ملے چو خریدیا تار تی ٹپدا باندر آڑی سی میرا نکی جہی ربڑ دی گڑی میں نو میری پین جاپ دی بچپن سی بچپن اس تو بعد جو انی او دا احساس دیکھو جو انی بڑا چنگا لگ دا می رکنتوں بعد بھی تپک دے رکھےٹ پی گھنا جو انی بڑا چنگا لگ دا می رکنتوں بعد بھی تپک دے رکھےٹ پی جھنا سترنگی پینگ دی پونی کر کے پگ بننی واہ 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 کیا ریفرنس کیا ہے دی گئی سترنگی پینگ دی پونی کر کے پگ بننی احساس جو انی دے تی پھر تیسری سٹیج جو ملکتیاں دی ہے ادھ کھڑ جیڑی سٹیج ہونے سی ہے گیا تی اوڈے اوڈے بارے میں دو سترنگی انہوں بننے دا جتن کیتا ہے کہ ہونتا اے بھی چیتا نہیں ٹینی ہوا نال کم بھی سیک پنچھی دے اڈرنڈا ہونتا اے بھی یاد نہیں برف ہوکے نال پگلی سیک لہو دے سیک نال یہ ساڑا ہوندی سٹیج ہے اس تو بات ہوندی ہے بڑھاپا بڑھاپا ست وڈے خودا شفاپ پانی تپ تپ چو گیا انگڑا چو ست وڈے خودا شفاپ پانی تپ تپ چو گیا انگڑا چو نوج فسی رہ گئی ہیر وے آن دی گار واہ واہ ساڑے کھڑے ہیر وے رہ جاندی بڑھا پیچ بھی آنا کر لیا اس طرح میں چھوڑی چھوڑی نہ سمجھے اپنا میرے خیال ہے کہ جیڑا تھوٹ پیٹرن ایک چھوٹی نظم تسی پروساک دینا وہ بہت امپیکٹ کرتا بہت بڑی ہے ایک ساتے میں لکھایا سی کہ جدو میں سکندر سی تا را دتا دریامہ نے جدو میں را بنیا دریامہ بھی سکندر ہو گئے واہ 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 کمال ہے کمال ہے جیہاں میں جو کنجکا نو پیٹ چمار دے سی نو دو میں ایک نظم چھوڑی جی لکھایا سی تیاں والے پیڈانچ دبیاں پییاں آن جمیاں کنجکا واہ تیاں جتے انہاں نے گدہ پھونے تیاں والے پیڈانچ دبیاں پییاں آن جمیاں کنجکا گرک جائے گی ترتی شرمدی ماری کھلاچ پٹکنگے چھندے پت ماما دے بہت چھوڑے چھوڑے مچ بہت تم ویکھ دیئے پلکا چک برکھ دی ٹی سی ایک ہور نظم ہے میری چھوٹی جی تم ویکھ دیئے پلکا چک برکھ دی ٹی سی میں پتالت جا کے رکھ دیاں جڑا تک جانتا ہوں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تیرا کرم سمندر دے صبح آتے تفسرے کرنے تیرا کرم سمندر دے صبح آتے تفسرے کرنے میرا ترم سمندر چھوڑے دبکے موٹی لبنے بات خوب چھوڑے چھوڑی نظمہ بہت نہیں تیرے کھلے کسے سمیت وانو سناما جا جی ضرور ضرور ایک توسی یوں ترنم چکو نہیں سی اوہ میں توانو سنا دن نا جی ناس صاحب بڑی میر بانی ایس کی ناری بڑ دا پتن ہے اوہ س کی ناری تھریا کن کن ہے ایس کی ناری بڑ دا پتن ہے اوہ س کی ناری تھریا کن کن ہے بچ بچاڑے جند نمانی ہے ہر یگ دی ایہو درد کہانی ہے بہت خوب ایس کی ناری کچیاں تندانے اوہ س کی ناری رودیاں گنڈانے بچ بچاڑے اوہ جی تانی ہے ہر یگ دی ایہو درد کہانی ہے ایہو درد کہ ہر بند سلاکی اشہد ایس کی ناری ریتان روگینے اوہ س کی ناری اترے جوگینے ایس کی ناری ایس کی ناری ریتان روگینے اوہ س کی ناری اترے جوگینے بچ بچاڑے سندرہ رانی ہے ہر یگ دی ایہو درد کہانی بہت خوب مٹر صاحب ایک چیز ہو در سو میں تھا ام ٹاچڈ میں کری تو ہنو نہیں سنے نا جان دے سی اچانک کوئی ایسا بن گیا کہ اپا ملاقات ہوئی تو میں سوچ دے دیں یہ ملاقات چل دی رہ گی دوسرے ساڑی رو دے ساڑے دل ویچ اتر گئے ہو تے او تھا ہمیشہ قائم رہ گی ایک کل ہو اور میں نو بے شک ٹائم تو تھوڑا رہ گیا ہونا ادھا کن ٹائم ہی نکل جاندہ نکل جاندہ نکل جاندہ تو ہڈنا گلہ کر دے رہا ہوں میں بھی میرا کھیل ہے تو ہڈنا جیادہ سما لے گیا نو 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 میں نو تو ہڈے تو ہی ہی سامن تو ہڈے تو لینا سی ایک چیز تو سی میں نو ہور دا سو کہ اج ایک چند تک ہون دے ناتی جیڑا ساڑا جوان طب کا ہم وہ کدھر وال جا رہا دے تو ہڈی پویٹری انہوں کی ڈائریکشن دندی بڑا بڑا بڑی سوال تو سکیتا ہے جی پہلی گلتہ میں محسوس کردہ اسے اجدی جوانی بڑے بڑے جنتت پر کی اجدی جوانی اجدہ سماج اجدہ جو ودیارتھی نے کیوں ساڑی کبتہ پڑھ دے پہلا سوال تھا اے ہوں گا ہے کیوں اس طرح مسئلے نے انہوں نے اس طرح کیچ کر دے میں کہنا بھی اے جڑا نا سارا سوچنا کرانتی دے سارا جوگ جوانی آج دی وہ دن جوڑ گیا جو میں کہندہ پاک سیو کہندہ وارشہ چوڑتا نہیں بولدہ وہ ساڑے وارشہ دی گلہ نے جڑیاں ساتھ چاڑیاں رائی وہ تاں نا دے کوڑے بھی نہیں کھڑ دیاں وہ تاں انہوں نے سکھنا لے پاک سے انہوں نے مڑی تے بھی سوچنا کرانتی دا ٹابر گڑیا گیا ہے ہمہمہ تے وہ دے نالی جڑ گیا ہے وہ جڑا ماپ کرنا میں اے نہیں کہندہ کہ وہ دے نال کیوں جڑے نہیں پر وہ دے فائدے بہت کٹ ہو رہے ہیں تے وہ دے نقصان بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہ تو وہ سی چنگیاں گل بہت کٹ کر دیاں تے پر جو جو کوئی مڑا آ رہا ہے وہ ساڑی نمہ لہو ہے نا انہوں زیادہ کیچ کر رہے ہیں یہ دے کر کے بہت زیادہ مسئلے ساڑے سمائے دے بچ کھڑے ہو رہے ہیں خاص کر کے نوجوانہ بلوں جو میں کرائم ہے ساڑے تاں بہت زیادہ کرائم ہے نشے ہیں تے جا ودیا دا جڑا حال ہے وہ بھی تو انہوں پتا ہے کس طرح پیسہ مطلقے اپنے ماتا پتا دی جو پروپٹی ہے وہ بھی وکی جا رہی ہے انہوں نے پڑھائی لئی پر گوئن اندہ پوکھ میں نو کسی پاس سے بھی دکھائی نہیں دن دا اس پاس سے اسی راڑ کے کوئی حملہ مار سکی ہے تاں بہت چنگی گلہ میں جڑے ریزولیشن پیش کیتے سی ہے اس کانفرنس دے ویچے بہت چھے بہت چھے سارے سے جہاں سکے ہاں دے ویچے تے گاہ میں نو آجے نہیں پتا کہ اوڑا اوڑی امپلیمنٹیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی پر اے دکھانت ہے ساڑا میں سکوں گا اتھے حاجر سی جی پر اوہ انہیں گمیر مسئلے سکے میں چاہاں گا کہ سکوں جے کٹو کٹ کانفرنس ساڑے سارے دار جائے دے پروند کے نو چنگی طرح لوگ کا تک نہیں پٹا سکتے یہ نہیں بھی کرنگے ترنیجی طورتے میں چونہ ترنیجی طورتے آپ پاور پرس دے رہے ہیں جو بھی ہی بیڈی دے رہے ہیں تسی انہوں ہر تھا تے پٹاوندہ جتن کرو جو اسی اس لئے کر سکتے ہیں تے اسی سویدن شیل ویکتی ہون دے نا تے اسے بھی توڑے نہ اٹھاڑے ہیں درشن سنگ جی سون آئی سا فیو مربانی نا بہت بہت تانواد توڑے نہ گلنہ کر کے تے انہی سندر آواز دے تسی قوتہ جڑی سنائی تے ساڑے دل چکتر گئی تے میں نے پتا کہ ساڑے جڑے سننوالے درشن کا سروتے وہ بھی اناند لین گے تے تسی روبرو ہوئے ساڑے بہت بہت تانواد تینکیو